موسیقی اگر ذکر کیا جائے تو کومی کرکٹ ٹیم آئرلنڈ سے سریز جیت کر انگلینڈ پہنچ چکی ہے پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان چار ٹی ٹورٹی میچز کھیلے جائیں گے پی سی بی نے ڈیویڈ ریٹ کو ورلڈ کپ کومی ٹیم کا مینٹل پرفارمس کوچ مقرر کر دیا بھارت کی منمانی جاری ورلڈ کپ سیمی فائنل کے لیے گیانا کو اپنا وینیو مقتص کر لیا نیپال کے سندیپ لمچانے لڑکی سے زیادتی کیس میں بے گناہ قرار پاکستان نے سینٹرل ایشین والی وال چیمپینشپ کے فائنل میں جگہ بنا لی پاکستان باڈی بیلنگ ٹیم یورپین چیمپینشپ کے لیے آج ہنگری روانہ ہوگی اور عظیم فٹبالر میرادونا کی گولڈن بال ریکارڈ قیمت میں نیلام ہونے کا امکان خواتین اوزاد آپ نے ٹاپ سٹوریز دیکھی ہے سب سے پہلے ہم بات کریں گے پاکستان کرکٹیم کی جو کہ اس وقت دورہ آئرلنڈ سے انگلینڈ میں پہنچ چکی ہے دورہ آئرلنڈ میں کیا کچھ ہوا پہلے میچ میں اس کا آپ کو معلوم ہے اس کے بعد پاکستان ٹیم نے کامبیک ضرور کیا لیکن اب کیا کچھ ہونے جا رہا ہے انگلینڈ میں انگلینڈ کا دورہ مشکل ہے اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہم آج ساتھ آج ٹیلی فون کال پہ موجود ہے اسمہ اسلام اور ان کے ساتھ سینئر سپورٹ جنالیس جناب بدیز زمان صاحب ہمیں جوائن کریں گے آل دا وی فرم کراچی سے اس وقت میں آپ سے سٹارٹ کروں گا سب سے پہلے مجھے بتائیے گا کہ دورہ آئرلنڈ تو ہو چکا وہاں پہ بہت ساری ہمیں خرابی ہے نظر آئی لیکن کیا آپ سمجھتی ہیں کہ اب انگلینڈ میں بھی اسی طرح ہوگا یا پھر انگلینڈ میں پاکستان ٹیم ایک ٹف اپوننٹ کے خلاف اچھا پرفارم کرے گی دیکھیں پاکستان کرکٹ جو ہے نا وہ ایک ہی طرح چلتی رہتی ہے آپ ایک سال کے بعد بھی جڑیں گے پاکستان کرکٹ سے ایک سال آپ بلکل بھول جائیں کہ کیا ہو رہا ہے ایک سال کے بعد واپس آئیں گے تو بھی آپ کو وہی پریشانیاں وہی مشکلات نظر آئیں گے جو ٹیم پاکستان فیس کری ہوگی بھی آئرلنڈ کے دورے پہ مثلا بھی ایک ایسی ٹیم جس کو آپ کوئی بڑی ٹیم نہیں کہہ سکتے جس کو آپ کوئی مشکل اپننٹ نہیں کہہ سکتے اس کے خلاف بھی آپ ایک میچ ہار جاتے ہیں پھر آپ کمبیک کرتے ہیں آپ سیریز جیتے تو ہیں لیکن وہ جو ایک میچ ہارے ہیں کیا اتنی بڑی ٹیم کا پاکستان ٹیم جو کرکٹ کی دنیا میں سپیشلی ایک اچھی ٹیم سمجھی جاتی ہے اس کا آئرلنڈ کے خلاف ہار جانا اس کا مجھے لگتا ہے جواب کوئی دے نہیں سکتا ہے نہ ٹیم نہ مانیجمنٹ خیر آتھ کل پلیئرز سے تو جب سوال کیے جاتے ہیں تو وہ الٹے صحافیوں سے ہی سوال کرنا شروع کر دیتے ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ چیز جو ہے اب ختم ہو جانی چاہیے پاکستان کرکٹ سے کہ آپ زمبابی جیسی ٹیم سے میچ ہارے ہیں آپ آئرلینڈ جیسی ٹیم سے میچ ہارے ہیں آپ افغانستان جیسی ٹیم سے میچ ہارے ہیں یہ چیز اب نہیں ہونی چاہیے پاکستان کرکٹ میں لیکن انگلینڈ کا دورہ بہت زیادہ مشکل ہونے والا ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں سڈنڈی کچھ بہت ہی بڑا چینج دیکھنے کو مل جائے گا آپ کو انگلینڈ نے جو لاس پاکستان کا دورہ کیا تھا وہ یاد ہوگا انگلینڈ تو ہمارے گھر میں ہی ہمیں ہرا کے چلی جاتی ہے تو اگر آپ ان کے گھر پہ ان کی وینیوز میں کھیل رہے ہیں تو مشکل تو ہوگی ٹیم پاکستان کے لئے بٹ ایک اچھی تیاری ضرور ہو سکتی ہے مشکل اپننٹ ہے اچھی تیاری ضرور ملے گی جیتے ہیں یا نہیں ہے سیریز اس کی گارنٹی نہیں دیسا سکتی لیکن تیاری جو ہے وہ اچھی اور تگڑی ہو سکتی ہے ٹیم پاکستان کی سیریز کو لے کے اس میں انگلینڈ میں آپ کو ٹیم کس طرح کی نظر آ رہی ہے کیا آئیلینڈ والی ٹیم نظر آئے گی یا پھر پاکستان میں جو عثمان خان کو چانس ملا عرفان خان نیازی کو چانس ملا اس طرح کے لڑکوں کو وہاں پہ بھی چانس ملے گا ہم نے اپنا ہم یہ بات کہی ہے کہ ہم ایک روٹیشن پالیسی پہ چل رہے ہیں مجھے شاید ہمیں ملے گا کہ بینٹس چینس جو ہے اس کو ٹرائے کیا جا رہا ہے ایکچولی ہماری بینٹس چینس بھی کیا ہی ہے وہی لڑکے ہیں کچھ جو ٹیم میں آتے ہیں پھر ٹیم سے چلے جاتے ہیں پھر کچھ جو ہے وہ اگلے پیسل سیزن میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا سوم کرتے ہیں تو پولیسی جو ہیں وہ ایک دس کرکٹ کے لئے سب کو پتا ہے کہ ہائر مینجمنٹ آفن چینج ہوتی رہتی ہے بڑی ککلی چینجز آتے ہیں بڑا ککلی چینج ہوتا ہے بہت وہ جو ایک پولیسی بنائی ایک پولیسی بنا رہتی ہے کوئی بھی ٹیم اس کو اس کے ساتھ پھر جڑ جانا چاہیے ایسا نہیں ہے کہ آپ نے پولیسی بنائی اس پولیسی نے ورک نہیں کیا اور آپ فورا جو بیسکس پہ آپ تھے جس پہ آپ نے شروعات کی تھی تو مجھے لگتا ہے روٹیشن پولیسی جو ہے وہ اس پہ ہی عمل درامت کرنا چاہیے ٹیم پاکستان کو ہمارا حد باتا صحیح حساب ہوتا ہے کہ ورڈ کپ ہے تو اچھا چلو اس میں صحیح نہیں کر بائیں ہیں تو چلو اگلے میں دیکھیں گے اب اگلے میں تیاری کریں گے یہ ہم بہت عرصے سے سنتے آ رہے ہیں اس ورڈ کپ میں بھی مجھے کوئی اتنی خاص امیدیں نہیں ہیں کیونکہ وہی بوئیز ہیں جو کچھ عرصے سے ٹیم کے ساتھ ہیں کچھ ایک دو کے علاوہ وہی چہرے ہیں جو پاکستان کو ریپیزنٹ کرتے ہیں تو ان سے آپ کچھ ایسی امیدیں نہیں رکھیں کہ بہت ہی کچھ ونڈرز ہو جائیں گے ورڈ کپ میں لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ جو ایک پالیسی بنا لیے نا اس کے ساتھ جو ہیں وہ جڑے رہے ہیں کیونکہ آگے بہت کرکٹ ہے اگلے سال چیمپینز ٹوفی ہے انشاءاللہ پاکستان میں ہوگی تو وہ جو اپنے پالیسی بنا لیے نا اس پر لگے رہے ہیں اور آپ ایک اچھی ٹیم بنا لیں گے ٹھیک ہو گیا اسمہ ہم بدی بھائی کے طرف چلتے ہیں بدی بھائی آپ کو بھی ڈسکشن میں خود کہتے ہیں سب سے پہلے بدی بھائی آپ سے بات یہ کروں گا جس طرح اسمہ بات کر رہی ہیں کہ پالیسیز میں ہماری کوئی سٹیبلیٹی نہیں ہے تو کیا اسمان خان نے صرف نیوزیلنڈ کے خلاف چار میچز کھیلنے کے لیے اتنی بڑی قربانی دی کیونکہ اسمان خان تو ڈیزرو کرتے ہیں کہ کم از کم ان کو ورل کپ میں میچز ملیں ورل کپ تک میچز ملیں انگلینڈ کی سیریز میں میچز ملیں آئیلنڈ کا جو آسان دھو رہا تھا اس میں تو ہم اسمان خان کی طرف گئے نہیں دیکھیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان جو کرکے ٹیم ہے اس کا کوئی کرائیٹریہ ہی نہیں رکھا گیا ہم نے صرف پاکستان سپر لیگ کو بنیاد منا کر وہیں سے ٹیم کو متخب کر لیتے ہیں چاہے وہ ٹیس کی ٹیم ہو چاہے وہ ونڈے کی ٹیم ہو چاہے وہ ٹیپ ونڈی کی ٹیم ہو چاہے اتنے بڑے میگا ایونٹ ورل کپ کی ٹیم ہو آپ مجھے سمجھ میں نہیں آرہا کہ جو لڑکے دومیسٹک میں پرفارم کرتے ہیں جو ڈیزرو کرتے ہیں وہ لڑکے تو ہیں سالوں میں تظار کرتے رہتے ہیں لیکن ان کوئی موقع نہیں ملتا ایک عثمان خان نے جو ہیں وہ تین میچز میں پرفارمس دی اور اس سے وعدہ کر لیا گیا کہ ہم آپ کو ورل کپ کرائیں گے اور یہ لکھ لیں کہ عثمان خان ورل کپ میں جائے گا اور وہاں جا کر اس کو یہ میچ میں بیٹھے گا یہ کوئی اس سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ ہماری ٹیم کا حصہ ہیں اس نے اتنی بڑی قربانی ماں دیا لوگ اس کو قربانی کہتے ہیں قربانی نہیں آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ عثمان خان کو جب یہ پتہ چلا کہ پاکستان ٹیم اس کو لے رہے تو یہاں سے وہ دیریکلی دوبئی گیا اور دوبئی وہاں جب اس نے معلوم کیا انہیں کہا آپ کی پروسس میں تقیبن ساتھ سے ڈیرڈ ساتھ لگ سکتا ہے اس نے کہا میں ڈیرڈ ساتھ دزائی کیوں کیوں نہ پاکستان سے کھیلوں تو یہاں اس نے آگے پاکستان میں ہاں کر دی پہلے ہم نے اسے ایک سوال کراچی میں کیا پاکستان کے لئے بور کو ایک ایسی پالیسی بنانی پڑی جو ٹیم انتخب کرتے ہیں اس میں جو سیلیکشن کے میٹی ہے آپ نے بھی ساتھ اپنی سیلیکشن کے میٹی بنا دی مجھے یہ بتائیں ایک کو آپ نے سینئر مینیجر بنا کے ٹیم کے ساتھ میں نے بیج دیا ان لوگوں کو آپ میدانوں میں کیوں نہیں بیجتے پاکستان کب کیوں کرواتے ہیں کیوں کاجیزم پروفی کراتے ہیں کیوں پرزیڈنٹ کب کراتے ہیں اگر آپ کو کرانے کا کوئی مسئلہ ہے ان قراریوں ہو کا نہیں ملنا تو پھر آپ پی ایسی کو ایک بھو بنا لیں کہ بھائی اس میں سے جو راکہ پرفارم کرے گا دو تین میچ پرفارم کرے گا اس کو ہم تینوں گورنمنٹ میں دے رہیں گے یہ چیزیں آپ کو ختم کرنی پڑیں گی جب ہی پاکستان ٹیم آگے کسی ایون میں جا کر اچھا پرفارم کرے گی اب بابر بابر کرتے جائیں کنگ کرتے جائیں دیکھتے ہیں کہ کنگ جو ہے وہاں پر کستا کی پرفارمس دیتے ہیں تو یہاں پر میگا ایرمنٹ سے پہلے کپتان نے تبدیل کر دیا جائے کپتان کے بعد اس کو مکمل اقتیار دی جاتے ہیں جس کو لوگ پسند نہیں کرتے تھے پہلے وہ کپتان میں وہی اس کو کپتان بنا دیتے ہیں تو یہ چیزیں جب رہیں گی تو پاکستان ٹیم کا حال جو اچھا نہیں ہونا ابھی بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ خاص طور پر تین سے چار پلیر اس وقت آپ کی انفیٹ ہیں میں آرے سروف کی کیا بات کر رہا ہوں انفیٹ چلیں نصیل شاہ انفیٹ ہیں ایفان خان نیازی انفیٹ ہیں شرداد کی فٹنس پر بھی سواجی نشان بنا ہوا ہے تو آپ تو انفیٹ ٹیم کو لے کر جو ہیں وہ جارے ہیں آزم خان کی مکمل طور پر فٹ نہیں ہیں تو کس طرح کی آپ نہیں ہیں ابھی انیس ٹیموں نے اعلان کر دیا پاکستان وائی ٹیم ہے کہ آئی سی سی پوچھنے ابھی تک نام نہیں بھیجے تو یہ کیا کرنے جا رہے ہیں آپ کو یہ نہیں پتا کہ ہم نے کیا کرنے اور پھر آپ جو ہے تجربے وہ وہاں پر کیے جا رہے ہیں یہ تجربوں کا موقع نہیں ہے صرف اس وقت آپ نے بھوٹ ٹیم کھلانی تھی جس نے ورڈ کپ میں کھیلنا ہے آئیلینڈ کے خلاف بھی انگلینڈ کے خلاف بھی تاکہ آپ کو خامیاں بھی پتا جل جاتی خوبیاں بھی پتا جل جاتی سائم ایوب کو آپ نے لے لیا وہ کس مرس کی دوائے مسلسل چاہت دیے جا رہے ہیں کس کی پرچی ہے بھائی یہ تو پوچھ لیں پیش اداف خان مسلسل نگام ہونے کے بعد دودھ کپتان کے نظروں سے نہیں گیر رہا تو کیا ہے یہ چیزیں ہمیں دیکھیں پڑے ٹھیک اچھا بدی بھائی آپ کی طرف بھی آوں گا اس پر میں آپ کے لئے سوال چھوڑے جا رہا ہوں جس طرح سائم ایوب کا ذکر کیا بدیو زمان صاحب نے تو میں آپ سے سوال یہ چھوڑے جا رہا ہوں کہ کیا سائم ایوب کے لئے تو کیس میٹ دیے جا رہے ہیں تقریباً تیس چوبیس میچ وہ کھیل چکے ہیں دوسری طرف اسمان خانے جو کہ چار میچز کے بعد ان کو ڈراؤپ کر دیا گیا یہاں پر وقت ہوا چاہتا ہے ایک شورٹ سی کمیشل بریک کا سٹے ویڈ اس سوال تو آپ کو پتا ہے کہ ایک طرف سائم ایوب ہے جہاں پہ ان کو تیس سے چوبیس میچ مل چکے لیکن ابھی تک وہ اس طرح سے پرفارم نہیں کر رہے دوسری طرف اگر ہم بات کریں اسمان خان کی تو اسمان خان کو چار میچز کے بعد ڈراؤپ کر دیا گیا بدی بھائی باتیں تو بہت اچھی کر رہے تھے کچھ الارمنگ باتیں بھی تھی اس کی طرف آوں گی پہلے آپ کے سوال کا سوال کا جواب دیتی ہوں مجھے لگتا ہے اسمان خان ظاہر حالی میں ٹیم کا حصہ بنیا ان کو مزید مواقع دیے جائیں گے جیسے بدی بھائی نے کہا کہ انہوں نے کوئی قربانی نہیں دیا اور مجھے لگتا ہے کہ کسی کو قربانی دینی بھی نہیں چاہیے اپنے کریئر کی اس کے پیچھے سالوں کی محنت ہوتی ہے اور اگر انہوں نے یہ ساری باتچیت کرنے کے بعد جوائن کیا تھا پاکستان کرکٹنگ کو جیسے کہ انہوں نے کچھ اچھا پہلے کہا تھا کہ ان کا کوئی پلان نہیں ہے ٹیم پاکستان کے لئے کھیلنے کا اور یہاں پر جتنی انسیٹنیٹی ہے کوئی بھی انسان جو سیریس ہے اپنے کریئر کو لے کے شاید اگر اس کو ایک ایزی بھی آؤٹ مل رہا ہے تو وہ ان مشکلات میں پسنا نہیں چاہے گا آپ کو بتا ہے کتنی پولٹکس انوال ہے پاکستان کرکٹ بورڈ میں اگر ان کو لیا گیا ہے تو مجھے امید ہے کہ ان کو موقع دی جائیں گے اور جو روٹیشن پولیسی کی میں بات کہہ رہی دی ابھی اس کا شاید ابھی استعمال کیا جائے گا انگلینڈ سیریز میں بدی بھائی کا جو خیال ہے وہ مجھ سے تھوڑا مختلف ہے بات مجھے لگتا ہے کہ جو بابر نے کچھ عرصہ پہلے بات کی تھی روٹیشن پولیسی کی وہ صحیح ہے اور اس پہ آپ کو یہ بھی تو دیکھنا ہے کہ اگر اتنے بڑے ٹورنمنٹ میں اتنے میگا ایوینٹ میں آپ کو کوئی پلیئر جو ہے وہ انجرڈ ہو جائے جیسے فٹنس کے مسائل ہمیشہ ہی ٹیم پاکستان کے ساتھ رہتے ہیں وہ کبھی جان نہیں چھوڑتے تو اگر اس میں آپ کا کوئی کی پلیئر انجرڈ ہو جائے تو آپ کو روٹیشن پولیسی ہی ہی ہلپ کرے گی پھر کہ آپ اس کے مقابل جو ہیں وہ بندہ آکے کھڑا کرتے ہیں تو جو ان فٹنس والی جو یہ بات کریں کہ بہت زیادہ پلیئر جو ہیں وہ فٹنس کے میار پر پورا نہیں اترتے اور بہت ساری انجریز شاید اللہ نہ کرے ایسا ہو لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ شاید آپ کی انہوں نے بات کی کہ وہ مکمل طور پر فٹ نہیں ہے اور یہ تو ہم نے دیکھا ہے ان کو اگر ہم پچھلے سال کے بڑے ٹارنمنٹ کی بات گئے تو جس طرح سے وہ بال کر رہے تھے اور جس طرح سے آکے کپتان ان کو ڈیفنڈ کر رہے تھے تو یہ تو سب کو نظر ہی آ رہا تھا کہ وہ ان کے مسائل ہیں فٹنس کے اور اب دیکھتے ہیں انہوں نے کتنا کام کیا ہے اور کتنا وہ اس پہ کابو پانے میں جو ہے وہ کامیاب ہوتے ہیں ٹھیک ہو گیا اچھا بدی بھائی اس سے پہلے کہ میں آگے ترف آؤ میں کچھ سٹیٹس آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا حسن علی صاحب کے اور دوسرے طرف انڈیا بھی سنگھ کے ذرا یہ سٹیٹس چلائی گیا اس کے بعد میں سوال تھو کروں گا بدیوز زمان صاحب کو کیونکہ حسن علی کے جو فیگرز ہیں وہ بلکل اتنے اچھے نہیں ہیں اور جس طرح کے حالات نظر آ رہے ہیں واقعات نظر آ رہے ہیں لگتا یہ ہے کہ حسن علی کو ورلڈ کپ میں لے کے جائے جگہ عرشدیب سنگھ جی انہوں نے چھ میچز کے لئے انڈیا کی جانب سے ورلڈ کپ کی بات کر رہے ہیں دس وکٹس انہوں نے لیے بیس ورز کیے اور ایوریج ان کی فیفٹین پوائنٹ سکسٹی کیے ایکانومی ان کی سیون پوائنٹ ایٹ زیرو کیے ونیوی ٹاک آباوٹ حسن علی کے حسن علی نے پاکستان کی جانب سے کافی ایونٹس کھیل چکے ہیں ورلڈ کپ بھی کافی کھیل چکے ہیں لیکن ان ورلڈ کپ میں ٹی ٹوئنڈی ورلڈ کپ کی اگر بات کی جائے تو چھ میچز میں صرف پانچ وکٹس ہیں اور تیس اوورز میں ان کی ایکانومی ایوریج جو ہے وہ فورٹی ون پوائنٹ فور زیرو کی ہے ایکانومی نائن کی ہے بدی بھائی یہ حسن علی ہے جن کے آپ نے ٹی ٹوئنڈی فگرز دیکھے ٹھیک ہے ہم نے حسن علی کی موجودگی میں چیمپئنز ٹافی جیتی سب کچھ جیتا لیکن پرسو کے میچ میں بھی آپ دیکھ لیں تین اوورز میں بیالی سٹنس دیے جارہے ہیں حسن علی کی جگہ اگر اپرار کو موقع مل جاتا وہ زیادہ اچھا ہوتا حسن علی کی جگہ آپ آمیر جمال کو لے آئیں وہ زیادہ اچھا ہوتا لیکن کپتان ہے کہ ضد کر رہے ہیں اور اپنی ضد پڑے ہوئے ہیں دیکھیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے جب پریس کانفرس ہوئی تھی باوی آزم بھی سنی ہوگی تو ان سے جب سوال ہوا تھا حسن علی کا تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ وہ بیک اپ کے طور پر اپرار کو چانس اس ویسے نہیں دیا گیا کہ اس آمیر پیچھے کڑا ہوا تھا اس آمیر نے قصور کیا کر دیا تھا اگر ٹاپ پرفارمر کو آپ لے کے جا رہے تھے تو مجھے یہ بتائیں کہ اس آمیر ٹاپ پرکٹ ٹی کر رہے بھی اصل کا پھر آپ اس کو کیوں نہیں لے گے نیوزیلین کے خلاف آخری میچ جتوائے یا آپ کو اس نے اس کو لے کے کیوں نہیں لے یہ ٹیم پاکستان کیا اور پاکستان ٹیم میں اگر آپ اسی ٹھیکے سے دھوستی اور اس پر چلتے رہیں گے تو یہ نہیں چلے گا روٹیشن پولیسی انہوں نے ابھی بات کی دیکھیں روٹیشن پولیسی آپ بالکل صحیح کر رہے ہیں جب آپ آئی سی سی کو نام دے دیتے ہیں اٹھارہ انیس رڑکوں کے تو آپ اس کو تیس تاریخ تک جو ہے وہ چینج کر سکتے ہیں اگر آپ کو کسیلیٹ انٹویٹ ہو جاتا ہے وہ مسئلی مسائل ہو سکتے ہیں تو وہاں سے آپ چینج کر سکتے ہیں آپ ایک خلالی کو سکوارڈ کے ساتھ رکھ رہے ہیں اس کو بھوکا نہیں دے رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے اصل میں یہ ہے کہ جن کو موقع دیے جا رہے ہیں اب دیکھیں نا ہمیں پتا ہے کہ رضوان رنز کرتا ہے ہمیں پتا ہے کہ بابرہ رنز کرتا ہے اور اس کے علاوہ سائے مجھو مسلسل رنز نہیں کر رہا فکر سمان کو جب بھوکا ملتا ہے تو وہ وہی کہتے ہیں آگا ہیں آزم خان افتقار احمد آپ نے ان کو گروم کرنا تھا کہ بھائی دیکھیں اگر اوپر کے ٹاپ ٹری ہمارے جنلی آوٹے آتے ہیں تو یہ ہمارا میٹر آلٹ کیسے بیٹنگ کرے گا تو ورلڈ کپ کوئی جو دیکھے ٹیمیں ہیں وہ مسلسل تیاری کے ساتھ آتی ہیں آپ دیکھیں ورلڈ کپ کی تیاری کرنی تھی انگلینڈ نے اس نے آئی پیر سے اپنے پلئر بلا لیے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا کچھ پلان نہیں ہے ہم جب بھی ورلڈ کپ ہوتا ہے آج کی بات نہ کریں جتنے بھی ورلڈ کپ ہوئی جتنے میگا ایونٹ ہوئے ہم اس سے پہلے ہی بات لڑا رہے ہوتے ہیں کبھی کپتان کون ہوگا کپتان کون نہیں ہوگا کون سا کھلاری چامل کریں کون سا نہیں کریں یہ چیزوں سے ہمیں نکلنا پڑے گا میرے خیال میں ابھی اگر بابر آزم نے رنس کیے نظمان نے رنس کیے مان دیا رنس کر دی یہ موقع ہے اگر ورلڈ کپ میں وہ رنس کر کہ پاکزان کو ورلڈ کپ جتاتے ہیں تو پھر ہم کہیں گے کہ یہ بیترین جوڑیے کچھ نے پاکزان کو ورلڈ کپ جتاتے ہیں اس میں مجھے یہ بتائی گا کہ بالنگ ہمارا تھوڑا سا ویک لنک ہے لیکن مجھے یہ لگتا ہے جس طرح کے سٹیٹس اگر ہم دیکھے جائیں نسیم شاہ کے تئیس میچز میں ابھی تک ان کی اٹھارہ اونس وکٹے ہیں اور ایکانوی بھی ان کی ہائر پہ جا رہی ہے کیونکہ اوڈی آئی میں تو اچھے بول رہے ہیں وہ ٹیسٹ میں اچھے بول رہے ہیں لیکن نسیم شاہ مجھے لگتا ہے کہ کئی نہ کئی ویکر لنک ہے ان کے اوپر بات نہیں ہو رہی نسیم شاہ جو ہے وہ اتنے بڑے سٹار بن چکے ہیں آپ کو یاد ہی ہوگا جب وہ انجرڈ بھی ہوگے تھے تو ان کو بہت بوری طرح سے یاد کیا جارہا تھا ورڈ کپ وہ ایک سٹار جسے آپ نے بات کی کہ اس سے بات نہیں ہو رہی ہے وہ سٹار بن جاتے ہیں تو آپ کی چھوٹے چھوٹے خانمی جاتی ہیں جو شخص میرا خیال ہے کہ خوبصورت ہو خوب روح ہو پیارا ہو اس کے اوپر بات نہیں کرنی جائیے نہیں ہے ایسا کچھ نہیں ہے مجھے رکھتا ہے پرپورمنس سے بات کرنی سایئے یہ خیر وہ بات ہے فان پولو ونگ زیادہ ہو جاتی ہے سپیشلی جو خواتین ہیں وہ انہیں سیم شاہ کو بہت زیادہ پسند کرتی ہیں لیکن مجھے رکھتا ہے پرپورمنس سے بات ہونا بڑا ضروری ہے اور اگر آپ کو لگ رہے کوئی ویکر لنک ہے اور آپ نے بات شروع کی ہے اور آپ نے ان کی اکانومی کے بارے میں بتایا ان کی بکٹس کے بارے میں جس طرح کی ان کی ابیلٹی ہے اس پہ ہم شک نہیں کر سکتے وہ بہت سکل فل بولن ہے ان کی ابیلٹی بہت زیادہ ہے اور دوسرا یہ کہ وہ بڑی جان مارتے ہیں ہم نے دیکھا ہے بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مجھے ہوتے ہیں اور وہ نکال کے لئے آتے ہیں تو وہ جو ابیلٹی ہے اس کو ہم کہیں نا کہیں رائٹ آف نہیں کر سکتے ٹھیک ہے آپ کو لگ رہا ہوگا بیکر لنک ہے بات بھی کہ بھی بھائی نے کہ وہ مکمل طور پر فٹ نہیں ہے اور ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم میں جب بھی کوئی لڑکا انفٹ ہو جاتا ہے جب بھی کوئی انجری آیا جاتی ہے تو اس کو مکمل طور پر فٹ تو ہونے دیا نہیں جاتا اس کو فوراں سے پکڑ کے آپ ٹیم میں لے آتے ہیں اگر ہم انڈیا پہ دیکھیں ہم نے دیکھا تھا ایشا کپ میں بہت سارے ایسے پیئر تھے لاسٹر ایشا کپ میں جن کی واپسی ہوئی تھی انجری کے بعد لیکن آپ میں تو بہت بہت حیران تھی آپ کا مجھے اندازہ نہیں ہے لیکن میں تو بہت حیران تھی ان کی پر فارمنس کو دیکھ کے اندگراؤنڈ کہ یہ کیسے انجری کے بعد واپس آ کے پہلے ہی اتنے بڑے ٹارنمنٹ میں اتنا اچھا پر فارم کر رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کو پورا ایک ٹائم سیریٹ دیا جاتا ہے ان کو رہابلیٹیشن سینٹر میں بھیجا جاتا ہے پورا ایک پروسس ہوتا ہے جس کو فالو کیا جاتا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ جی ایک مشکل سیریز آگئی ہے تو آپ اپنے کھلاڑی کی جو ہے اس کی صحت پر کمپرمائز کریں اس کی جو ہے فٹنس پر کمپرمائز کریں اور آپ اس کو ٹیم میں پھینکنے تو ہمارے ہاں وہی بات ہے نا پھر باتیں ساری بھئی آجاتی ہیں کہ آپ کی مانیجمنٹ تب تک صحیح نہیں ہوگی تب تک آپ کیسے ہی لڑکوں کو مکمل طور پر ٹائم دیں گی سب آپ کے پاس اس طرح سے جو آپ کیسے ہی ایک پلئر کو مکمل طور پر ٹائم دے پائیں گی اسما شکریہ بدیوزمان صاحب موجود ہے سینئر صحافی اور اسما اسلام اپنا ویوز دے رہی تھی آپ کو خواتین و ذات آج کے پرام سے اتنا ہے انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اجازت دیتے ہیں اللہ حافظ